ہے کہ سلاب آیا کیوں ہیں اور سلاب پاکستان میں آتا ہے پاکستان کا تیسرا حصہ سلاب میں ڈوبا ہوئے تیتیس فیصد پاکستان ہے وہ سلاب کے اندر ڈوبا ہوئے گند کسی کا ہے ذمہ ہمارے پڑ رہے ہیں اور ادھر میں ایک بڑی سخت بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کو یہ انداد مل بھی رہی ہے اسلام علیکم آج کی جو واری ویڈیو ہے وہ سلاب کے اوپر ہے پاکستان کا تیسرا حصہ سلاب میں ڈوبا ہوئے تیس فیصد پاکستان ہے وہ سلاب کے اندر ڈوبا ہوئے دوسری بات پاکستان کی تقریباً چار کروڑ آبادی جو ڈریکٹ فلڈ کے ساتھ افیکٹ ہے اس کے لئے جو انڈریکٹ ہے میں کہہ سکتا ہوں کم از کم وہ دس کروڑ ہے اور پورے پاکستان ان کے ساتھ ہے تم کہہ ستے بائس کروڑ آبادی سلاب کی وجہ سے افیکٹ ہے لیکن ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ سلاب آیا کیوں ہیں اور سلاب پاکستان میں آتا کہتا ہے کیا یہ کوئی سازش ہے کیا چیز ہے تو اس کے اندر میں جب ہم یہ تین چیزیں دیکھیں گے جس کی ویسے سلاب آتا ہے سب سے پہلی چیز ہے گلیشیر کا پگلنا جس کو میں نام دے رہا ہوں یہاں موسمیاتی تب دلی کا ویدر چینج دوسری بات کیا ہے پاکستان کے اندر مونسون کی بارشیں جی ہاں جو یہ مونسون کی بارشیں یہ بھی کیا لے کہتے ہیں فلڈ لے کر آتے ہیں تیسری چیز جو ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے وہ ہے گرین ہاؤس گیسیز یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیں پاکستان میں دنیا کے پولر ریجن کے بعد خطبین کے بعد سب سے زیادہ گلیشیرز ہیں پاکستان میں یہ گلیشیرز اور یہ تقریباً 7253 ہیں 7253 گلیشیرز ہیں جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں پائے جانے والے سب سے زیادہ گلیشیر ہیں اور جب یہ موسم تبیل ہو رہا ہے گرمی آ رہی ہے تو ہماریا کے اندر جو یہ گلیشیرز ہیں یہ پگلتے ہیں تو ایک ریپورٹ کے مطابق تین ہزار تین ہزار بیق وقت نہریں نکلتی ہیں اس کے اندر سے تب یہ نہریں نکلتی ہیں تو یہ فلڈ کی صورت تک سیار کر لیستی ہیں اب اس کو ہم گرافیکل ریپرزینٹیشن میں دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے جو گلگت کے علاقے ہیں ادھر یہ گلیشیرز ہیں گلگت اور جو پاڑی علاقے ہیں یہ گلیشیرز اس جگہ پر ہیں یہ ستہ سمندر سے بہت ہونچا علاقہ ہے اور جو سندھ کا علاقہ ہے کراچی ہے کراچی کا سال سمندر ہے یہ زمین کا سب سے ڈاؤن ایری ہے اب اب وہاں سے پگلتے ہیں پانی تو یہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے جب اتنی زیادہ مقدار کے اندر وہاں سے آتا ہے تو یہ انکنٹرول ہوتا ہے انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تو وہاں سے ایک سلابی ریلے کی شکل اختیار کر کے یہ دریاءوں کے اندر گرتا ہے پھر دریاء کے رستے آتا ہوا تباہی پھلاتا ہوا میں کہوں گا یہ جا کے گرتا ہے کراچی تک آتا ہے پھر سمندر میں جا کر اس کی تسکین ہوتی ہے اور اس کو سانس ملتا ہے یہ پگلتے کیوں ہے یہ گرمی ہو کیوں رہی ہے کیا یہ پہلے گرمی نہیں تھی اس کو ہم دیکھیں گے ویڈیو کے تھرڈ پوائنٹ کے اندر تیسرے پوائنٹ کے اندر یہ ایسا ہویا ہے کیوں دوسری چیز آگی مونسون کی بارچیں اب مونسون کی بارچیں ایک پریڈکٹیبل ہے ایک روٹین وائد آکستان کے اندر یہ ایک موسم ہے جولائی سے لے کر ستمبر تک یہ پریڈکٹیبل ہے ہاں اس میں اتنی بارچیں ہونی ہے اس حلاب آنے کا خطرہ چانس ہو سکتا ہے لیکن موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نا صرف ایک تو تپریچر بھاڑ رہا ہے درجہ حرارت انپریڈکٹیبل بھاڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مونسون کی بارچیں بھی بے ٹائم ہو رہی ہیں اور حد سے زیادہ ہو رہی ہیں یہ بارچیں جب پہاڑوں کے اوپر پڑتی ہیں اب پہاڑوں کے اوپر تو یہ نہیں رکھ سکتی آپ ادھر سمجھ لیں یہ پہاڑ پہاڑوں کے اوپر نہیں رکھ سکتی تو اس کا پھر کیا صورتحال ہوتی ہے ادھر سے وہ ایک جگہ آکے کٹھی ہوتی ہیں آپ جس طرح ہم نے کلام کے اندر دیکھا ہمارے پاس ایک بڑی واضح ای اگزیمپل ہے کلام کی کلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ جب بارش کا پانی کٹھا ہوا تو وہ جس کے اندر ہنیمون جو ایک ہوتل ہے وہ بھی گر گیا تو اس سے کیا ہوا اس سے ایک سلاب کی صورتحال اختیار کر لی تو یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اب یہ تو تھی مونسون کی بارش ہے اب یہ وہاں جب نالوں میں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک وہاں اس سے لاپلہ ہے پھر یہ آکے آکے دریاء کے اندر گرتی ہیں تو جو پانی گلیشیرز کا دریاء میں جس راستے سے ملتا ہے آپ دیکھیں دریائے کابل کا پانی اور جو سکردو کی طرف سے ایک چلتا ہوا پانی وہ سارا پانی دریائے کابل کا سکردو کا پانی وہ ہوتا ہوا سارا کس میں آ جاتا ہے سندھ کی طرف جاتا اور سارا ہی کرچی کے اندر گرتا تو یہ یہ سارا میاں والی تونسا یہ سب کی جو شکار پور یہ سارا علاقہ جو افیکٹیڈ ہے یہ اسی پانی کی وجہ سے افیکٹیڈ ہے کیسری چیز گرین ہاؤس افیکٹ گرین ہاؤس گیسیز اچھا جو گرین ہاؤس گیسیز ہے یہ واقعی ہی problematic ہے یہ main ایک problem ہے یہ problem کیسے ہے سمجھئے اب جو یہ ہماری گھاڑیوں سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں جو یہ گھاڑیوں کا دھوما سمتوں کا جو دھوما ہے یہ جب فضاء میں جاتا ہے تو اس کے اندر ایک گیس ہوتی ہے جسے سینسی زبان میں کاربن ڈائی اکسائیڈ سی او ٹو کہتے ہیں اسے گرین ہاؤس گیس اور کلورو فلورو کاربن بھی ہیں بہرحال ہمارا ادھر یہ ٹپک نہیں ہے کہ کون سی گیسیز گرین ہاؤس گیسیز کلاتی ہیں یہ تمام گیسیز جب فضاء کے اندر جاتی ہیں تو سمجھ لیں ایک قسم کی ایک چادر جسے جسے اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں اور جب سورج کی روشنی دن ٹائم زمین کے اوپر آتی ہے تو یہاں سمجھ لیں یہاں سورج یہاں یہ وہ چادر ہے یہ زمین کے اوپر آئی شوائیں اب جہاں سے اب ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو یہ چادر روک لیتی ہے گرمی کو اب اگر یہ چادر نہ ہو تو یہ گرمی واپس الٹرا والد ریز واپس فضاء میں چلی جائیں گی تو زمین واپس رات کو ٹھنڈی کی ٹھنڈی چونکہ اب یہ ایک ریزیں ہیں رک جاتی ہیں اس کے رکنے کی وجہ سے ان ریز کے رکنے کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر بہت دریج بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے گلیشیر پھگل رہے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کے اندر سب سے زیادہ گلیشیر پاکستان کے اندر ہے اور دنیا کے اندر پاکستان کا یہ گرین آس گیسیز خارج کرنے میں صرف زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اور ہم جو فیکٹ ہو رہے ہیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے جو ہائی رسٹ پہ ہم ہیں یورپین کنٹریز سے امریکن کنٹریز کے ساتھ سے کسی اور کنٹریز سے تو میں یہ کہتا ہوں وہ کوئی امداد نہیں ہے ان کا گند ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ گند ان کا دیکھ ہم رہے ہیں تو اس گند کی قیمت اگر وہ یہ اتنی بھی ادا کریں ہیں تو قیمت پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں سب سے زیادہ جو اخراج ہے وہ امریکن کنٹریز چائنہ یورپین کنٹریز کا ہے ہم آج صرف زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ اور سب سے زیادہ گلیشیرز ہمارے پاس ہیں اور ہمیں بوجھ یہ برداشت کرنا پاڑ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی ہے تک انفرمیٹیو لگی ہوگی تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے اور میرے لیے بھی دعا کریے میں بیمار تھا اب تھوڑا سا ریکاور ہوا ہوں تو میں سوچا کہ یہ ویڈیو بنا ہوں لازمی ہے